عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ورچول کلاس روم آف ایس ایس ایٹی ڈگری کالیج تو سپرنٹس ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس چپٹر کی سیریز کے لیکچر نوبر فور میں آپ کے ساتھ مزید کچھ پرابلمز کو ڈسکس کریں گے جو مین سے لیٹڈ آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں تو آج تو سپرنٹس یہاں ہمارے پاس جو ایکزامپل موجود ہے ایڈیشن آف نیو اوبزرویشن کی وہ کچھ اس نہ ہے کہ مین ہے نائنٹین ویلیوز کا وہ تھرٹی ہے اس کے علاوہ ایک اوبزرویشن جو ففٹی ہے وہ ایک نیو اوبزرویشن ہے جس کو ہم نے ڈیٹا میں ایڈ کرنا ہے اور اپنا نیو مین نکالنا ہے جو سپرنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریویس لی بھی جو فارمولر ڈسکس کیا تھا اپنے پریویس لیکچر میں کمبائن مین کے حوالے سے ہم نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو کشن کے اندر ملٹیپل اوبزرویشن کیون نہ ہو تو آپ سمیشن ایکس نکالنے کے لیے پریشان نہ ہو اگر آپ کو وہاں این اور آپ کو ایکس بار یعنی کہ مین دے دیا جائے تو ان دو کامپونٹس کے بنیاد پہ بھی آپ اپنا سمیشن ایکس کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سپرنٹس ہم نے آپ کو پریویس لیکچر میں کمبائن مین کے وقت یہ بات بہت ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ جیسی ہی ہم نے اپنے ایکس بار کو جو کہ لیفٹ سائٹ پہ موجود ہے اور این جو ہے ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ دینیومنیٹر میں موجود ہے تو جیسی ہم اس این کو لیفٹ سائٹ پہ لکے جائیں گے تو یہ ملٹیپلیکیشن کے ریلیشن میں آ جائے گا آپ کے مین کے ساتھ اور ادھر رائٹ سائٹ پہ جو آپ کے پاس بچے گا وہ ایکس سمیشن آف ایکس ہی بچے گا تو اس صورت میں بھی آپ اپنا سمیشن آف ایکس نکال سکتے ہیں امید کرتے ہیں سنوڑی بعد آپ کی سمجھ آئے ہوگی تو اس فارملے میں بھی ایکچولی ہم نے تھوڑا سا یہی کیا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ان نائنٹین آبزرویشنز کا جن کا مین تھرٹی ہے ان کا سم آف ایکس کتنا آیا ہوگا تو جیسی ہی ہمیں اگر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا سم آف ایکس اتنا ہے تو اس میں سمپلی ہم اپنی نئی آبزرویشن کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ویلیوز تھیں وہ نائنٹین تھیں تو اب جیسی ہی یہ ففٹی کی آبزرویشن کا اضافہ ہوا سم ایکس میں تو اٹمینز کے این میں بھی ہمیں ون ویلیو کو انکیس کرنا پڑے گا تو نائنٹین میں ہم پلس کر دیں گے ون تو اس طرح ہمارے پاس جو ویلیوز ہو جائیں گی ڈیٹا میں وہ ٹوئنٹی ہو جائیں گی امید کرتے ہیں سٹوئنٹ یہ بعد آپ کی سمجھ آئی ہوگی تو اسی طرح اس فارمولے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ فارمولا بھی کچھ یہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہے تو اسٹوئنٹس ہمارے پاس سب سے پہلے n ملٹیپلائے بے x بار کیا تو ہمارے پاس sum of x آ جائے گا اور پھر اسٹوئنٹس ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی نئیو آبزرویشن یعنی کہ ہم نے یہاں بتا بھی دیا x ریپریزنٹس آبزرویشن اور نئیو کا مطلب یہ 50 جو آبزرویشن ہے اس کے لیے ہم نے یہ یوز کیا اسی طرح کے سٹوئنٹس ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے n یہاں جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ آپ کے جو پریویس مین ہے یعنی کہ آپ کی جو کوشن میں گیون مین ہے اس کے نمبر آبزرویشنس کو ریپریزنٹ کرتا ہے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے جو 1 ہے اور یہ 1 جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ آپ کی جو نیو ویلیو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس صورت میں نائنٹین کا سم میشن ایکس یہ موجود ہے اور نئی آبزرویشن اگر اس کے اندر ایڈ کر دیں تو سم میشن آف ایکس آف 20 ویلیوز آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر اس کو ڈیوائٹ کریں گے آپ نائنٹین پریویس مین کی ویلیوز ہیں نمبر آبزرویشنس ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو نیو ایڈیشن ہوا ہے آبزرویشن کا اس کا جو ہے آپ کے پاس 1 موجود ہے تو یہ بھی 20 ہی بن جائے گا اور اس صورت میں سٹرنٹس آپ کا یہ فارمولا وجود میں آتا ہے آئیے سٹرنٹس اب اس کو سوالف کرتے ہیں تو سٹرنٹس یہاں ہمارے پاس اگزیمپل موجود ہے بتایا گیا کہ مین جو ہے وہ نائنٹین ویلیوز ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو مین ہے وہ 13 ہے اور آبزرویشن جو ہے ہمارے پاس یہاں موجود ہے 50 کی تو اس صورت میں سٹرنٹس لیٹا میں ہمارے پاس جو ویلیو ہم نے ایڈ کرنی پڑے گی اور 50 ایڈ کرنی پڑے گی اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنا نیو مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں سٹرنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے سٹرنٹ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس n جو موجود ہے یہاں وہ 19 موجود ہے اور جبکہ ہمارے پاس x پار جو یہاں موجود ہے وہ ہمارے پاس 30 موجود ہے یعنی کہ مین جو موجود ہے وہ 30 موجود ہے اور یہ جو ہمارے پاس new value ہے وہ ہمارے پاس 50 موجود ہے تو اب ہم نے اس کی بنیاد پہ اپنا نیو مین کیلکولیٹ کر لینا ہے تو نیو مین جو ہمارا برابر ہوگا وہ کچھ استنا ہوگا کہ ہم نے N ملٹیپلائی بار X بار 1 کرنا ہے یعنی کہ سممیشن X کی طرح بڑھ جائیں گے جس میں پلس کریں گے اپنی نیو آپزرویشن کو اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے N جو کہ پریویس مین کی نمبر آپزرویشنز ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے چونکہ ایک نئی ویلیو کا اضافہ ہوا تو اس لیے 1 کو ہم نے یہاں ایڈ کیا تو اس صورت میں سٹوئنٹس ہمارے پاس جو اب ویلیوز ہوں گی وہ کچھ استنا ہوگی کہ 19 ہمارے پاس N ہے X بار ہمارے پاس 30 ہے جس میں ایڈ کریں گے سٹوئنٹس ہم نئی ویلیو یعنی کہ X یا وہ 50 ہے اور پھر اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے N پلس 1 یعنی کہ N ہمارے پاس 19 ہے اور اس میں ہم پلس کر دیں گے 1 کو تو اس صورت میں سٹوئنٹس جو ہمارے پاس کچھ پروڈکٹ آئے گی وہ اس طرح آئے گی 620 ہمارے پاس ٹوٹل آ جاتا ہے یعنی کہ ہم نے 19 کو ملٹیپلائے گیا سب سے پہلے 30 سے تو یہ 570 آ جاتا ہے 570 میں ہم نے ایڈ کیا 50 کو تو اس صورت میں سٹوئنٹس ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ 620 آ جاتا ہے اور 620 کو جیسی ہی ہم ڈیوائیڈ کریں گے 19 پلس 1 یعنی کہ 20 سے تو اس صورت میں سٹوئنٹس ہمارا جو آنسر آئے گا وہ 31 آ جائے گا یعنی کہ اب جو ہمارا نیو مین ہے وہ 31 ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیجن کر سکتے ہیں 19 ویلیوز کا مین ہمارے پاس 30 تھا جبکہ 20 ویلیوز کا جو مین ہے ہمارے پاس وہ یہاں 31 آ گیا امید کرتے ہیں سٹوئنٹس یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی سٹوئنٹس اب جو ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈیٹا سے کسی آبزرویشن کو سبٹیکٹ کر دیا جائے تو اس کا ایفیکٹ آپ کی مین پر کیا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو اگزیمپل کے ترور تو اگزیمپل جو ہمارے پاس موجود ہے وہ موجود ہے کہ مین ہے 26 ویلیوز کا جو کہ 50 ہے اور اگر ایک آبزرویشن 20 اس میں سے سبٹیکٹ کی جائے تو پھر نیو مین کیا ہوگا کسی ویلیوز یاد ہوگا ابھی ہم نے جو پریویس سلائٹس کے اندر ایڈیشن آف نیو آبزرویشن پڑا تھا اسی طریقے سے آپ ایک سبٹیکشن کی بات کر لیتے ہیں تو سبٹیکشن میں ایکچولی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیتے ہیں پھر اپنے سولیوشن کی طرف بڑھیں گے تو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے سبٹیکشن آف آبزرویشن کے فارمولے کو ہم نے ایڈجس کیا تو اس پرنٹس یہاں ہمارے پاس ن جو ہے وہ 26 ویلیوز کا جو 26 ویلیوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آبزرویشن سمائے پر 26 اینڈ 26 آ گیا اور اس کا جو مین ہے ہمارے پاس ایکس بار وہ 50 ہے اور پھر بتائے گے سٹورنٹس کے ایک جو آبزرویشن ہے یعنی کہ ایکس آبزرویشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایس جو کہ ہم نے سبٹیک کرنی ہے ویلیو کو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹورنٹس یہاں 20 موجود ہے اس بنیاد کے پر اس پرنٹس ہم نے اپنا جو نیو مین ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے تو اس پرنٹس یاد رکھئے کہ ہم نے آپ کو پریویس سلائیڈز میں یہ بات بتائی ایڈیشن آف آبزرویشن میں کہ جب کوئی آبزرویشن ایڈ ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے سم آف ایکس کی طرف جانا پڑتا ہے تو یاد رکھئے یہاں بھی ہمیں سم آف ایکس کی طرف ہی واپس جانا پڑے گا اور پھر ہم نے باہ رہا آپ کو کمائن مین میں بھی اور ایڈیشن آف نیو آبزرویشن کے وقت بھی آپ کو ایک بات سمجھائی کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل آبزرویشن کے بھی نہ ہوں تو آپ سمیشن ایکس تک پہنچنے کے لئے پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ کے پاس جو مین کا فارمولہ ہے آپ اس کے تحت بھی اپنی سم آف جو ایکس ہے آبزرویشن اس تک پہنچ سکتے ہیں سمپلی آپ نے جس کرنا یہ ہے کہ جو ایکس بار ہوتا ہے اس کو آپ اگر ملٹیپلائے کر دیں این سے یعنی کہ مین کو ملٹیپلائے کر دیں نمبر آبزرویشن سے تو آپ سمپلی سم آف ایکس کی طرف واپس چلے جائیں گے تو ہم نے یہاں اس فارمولے میں بھی یہی کیا ہے ہمارے پاس سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سم آف آبزرویشن کی طرف واپس آئے اور پھر ہم نے اس میں اسے مائنس کرنا ہے جو بھی ہمیں ویلیو سپٹیک کرنی تھی جو کہ ابھی انشاءاللہ کریں گے تو ایکس جو ویلیو ہم نے سپٹیک کرنی ہے اور اس کو ڈیوائٹ کریں گے این جو کہ ہمارے پاس اول آبزرویشن موجود ہیں یعنی کہ ٹونٹی سکس ویلیوز ہیں اور چونکہ ہم نے یہاں ایک ویلیو کو اوپر سپٹیک کیا ہے تو انڈر سٹوڈے کہ ایک ویلیو کے کم ہونے کی ہو جیسے اگر سم آف ایکس کم ہوا تو اٹ مینز کہ آپ کے پاس یہاں سے نمبر آبزرویشن بھی کم ہوں گی تو ایک ہی ابزرویشن کو ہم نے یہاں سے پھر کم کیا تو ان میں سے مائنس کیا ہم نے ون تو یاد ہے کہ سٹوڈنٹس جب ہم نے ایڈ کیا تھا تو ہم نے اوپر بھی یہاں بھی یعنی کہ ہم نے ایڈیشن کو یوز کیا تھا اور یہاں بھی ہم نے ایڈیشن کو یوز کیا تھا جبکہ اب چونکہ بات مائنس کرنے کیلئے سپٹیکشن کی بات ہو رہی ہے اس نے ہم نے یہاں مائنس کے سائنس کو یوز کیا ہے پوزیٹیف کی جگہ بس یہی ایک چھوٹا سا چینج ہے ایڈیشن اور سبٹیکشن میں امید کرتے ہیں بعد آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں تو سرنٹس ہمارے پاس n موجود ہے 26 اور ہمارے پاس x بار موجود ہے 50 تو جیسے ہم نے 26 کو ملٹیپلائی بائی 50 کرنا ہے تو ہمارے پاس sum of x آ جائے گا اس میں سے مائنس کریں گے جو ہماری x جو سبٹیک کرنا ہے یعنی کہ observation 20 اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس sum آ جائے گا 25 values کا اور پھر سرنٹس ہم ڈیوائٹ کریں گے n چونکہ ہمارے پاس 26 تھا اب ہم نے ایک value مائنس کر دی ہے تو it means کہ n اب ہمارا 25 رہ جانا چاہیے تو اس لئے ہم نے یہاں minus 1 کو minus کیا ہم نے اس میں سے 1 کو اب جو ہمارے پاس کچھ سلسلہ ہوگا جو new mean آئے گا وہ کچھ اس لئے آ جائے گا کہ 26 کو جیسے ہی ہم نے multiply کرا 50 سے اور پھر ہم نے minus کرا اس میں سے 20 تو سرنٹس ہمارے پاس یہاں جو آ جاتے ہیں 1280 کی amount آ جاتی ہے اس سرنٹس بھی جیسی ہی ہم نے اس کو divide کیا 26 میں سے minus کریں گے 1 کو تو 25 آ جاتا ہے تو 1280 کو divide by 25 کیا تو اس صورت میں سرنٹس ہمارے پاس یہاں amount آ جاتی ہے یعنی کہ جو new mean آ جاتا ہے اس کی value وہ 51.2 آ جاتی ہے امید کرتے ہیں سرنٹس یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی آئیے سرنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے next جو slide دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا given ہے تو یہاں سرنٹس اب ہمیں جو given ہے وہ missing figure کے حوالے سے ہم سے بات کی جا رہی ہے تو اب یہ کس طریقے سے ہم نے solve کرنا ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو سرنٹس example ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ mean ہے ہمارے پاس 13, 18, 10, 28, and x یہ x جو represent کر رہا ہے یہ missing figure کو represent کر رہا ہے یاد رکھئے یہاں جو observations ہیں تو 1, 2, 3, 4, 5, and 6 یہ observations ہیں اور اس کا جو mean ہے وہ 25 یہاں موجود ہے یاد رکھئے mean of 1, 2, 3, 4, 5, and 6 observations جو ہے وہ کتنا ہیں 25 ہے اور پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ find کرنا ہے آپ نے value of x تو سرنٹس یہاں ہمارے پاس بہت simple formula ہے کہ ہمیں یہاں جو ہے وہ submission x جو نکالنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو submission x کچھ اس طرح بن جائے گا کہ یاد رکھئے ابھی ہم نے جو submission x دیکھا چونکہ ہمارے پاس وہ observations given نہیں دیں تو ہم نے mean کے formula کو ہی use کر ریسے پروکلی اور اس کی بنیاد تھی ہی ہم نے وہاں سے اپنا جو submission x نکالا لیکن یہاں چونکہ question کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف observations given ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہم نے یہاں یہ formula لکھا اور اس کے علاوہ وہ formula بھی جو ہم نے آپ کے ساتھ discuss کی اپنی previous slides میں وہ بھی آپ کو یہاں استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا تو سرنٹس اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو formula بنتا ہے x bar کا یعنی mean کا وہ بنتا ہے submission x تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں submission x کی جگہ اگر میں ان تمام کی تمام observations کو پلس کر کے یہاں لکھ دوں تو وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پھر میں نے استعمال ہوایٹ کر آیا اس کو end سے جو کہ ہمارے پاس number of observations ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس جو missing figure ہے اس کو calculate کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے آئیے افسفل کرتے ہیں اس کو تو 25 ہمارے پاس یہاں اس کا mean موجود ہے اسی طریقے سے x1 استعمال ہمارے پاس یہاں موجود ہے 13 x2 استعمال ہمارے پاس یہاں موجود ہے 18 x3 ہمارے پاس موجود ہے 10 x4 موجود ہے ہمارے پاس 20 x5 موجود ہے ہمارے پاس 8 اور x6 کیونکہ ہمیں compute کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں as it is چھوڑ دیا اور پھر استعمال ہم یہاں divide کریں گے جو بھی ہمارے پاس number of observations ہیں تو یاد ہے کہ number of observations یہاں ہمارے پاس 6 ہیں 1 2 3 4 5 and 6 تو اس طریقے سے instrument ہمارے پاس یہاں 6 observations موجود ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے چونکہ ہمیں یہاں find out کرنا ہے x6 کی جو value ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے جو right side کے اوپر equation کے division میں 6 ہے اس کو left side پہ لے جائیں گے اور یہ multiplication کے relation میں آ جائے گا 25 کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں جو values بچیں گے ان تمام values کو ہم آپس میں add کر لیں گے یعنی کہ 13 plus 18 plus 10 اور پھر اس students اس کے بعد 20 plus 8 اس students ہمارے پاس یہاں اس طرح 69 جو ہے اس کی amount آگئی ہے اور ہم نے چونکہ یہ x6 کو add نہیں کر سکتے تو اس کو ہم نے as hurtis یہاں چھوڑ دیا آئیے اب اپنی دوسری site کو solve کرتے ہیں تو جیسی students ہم نے یہاں 25 کو multiply کر آیا 6 سے تو 150 اس کی amount آجاتی ہے اب یاد رکھئے ہمارے پاس ایک site پہ 150 موجود ہے دوسری site پہ موجود ہے 69 plus x6 یعنی کہ observation number 6 جس کی value ہم نے معلوم کرنی ہے تو یاد رکھئے یہاں x6 کے ساتھ 69 positive relation میں ہے یعنی کہ plus sign کے ساتھ ہے تو left side پہ جاتے ہی یہ یہاں آپ کو minus کے ساتھ نظر آئے گا تو اس صورت میں x6 آپ کا برابر ہوگا 150 minus 69 کے تو اس صورت میں آپ کے پاس 81 جو اس observation ہے یہ آپ کے پاس آجے گی اور یہ x6 کی value ہے جو کہ ہم نے بہت آسانی کے ساتھ find out کر لی اگر آپ چاہیں تو اس کو verify بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس x کی جگہ پہ آپ consider کریں 81 کو یعنی کہ 13 میں add کریں سب سے amount بن جاتی ہے اس کو جیسی students آپ نے divide کیا number of observations سے جو کہ six ہیں تو آپ کے پاس آپ کا mean almost وہی بن گیا 24 25 almost بن گیا تو اس طرح سے students آپ نے اس کو یہاں find out کر لیا امید کرتے ہیں students یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی تو students اب ہم آپ کے ساتھ جو بات کریں گے اپنے correction of mean کی تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو solve کرتے ہیں example students ہمارے پاس یہاں موجود ہے بتایا گیا کہ mean ہے 20 observations کا وہ 10 ہے اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ value تھی 25 یعنی کہ جو correct value تھی وہ 25 تھی لیکن غلطی سے data میں اس کو 52 record کر لیا گیا یعنی کہ type error ہوا جس کی وجہ سے ہمارا mean کچھ غلط compute ہو گیا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ correction کرنی ہے تو students یاد دکھئے correction کرنے کے لیے بہت simple method ہے کہ جو آپ کی wrong value ہے آپ اس کو eliminate کر دیں اور جو آپ کی right value ہے اس کو آپ add کر لیں تو اس صورت میں students آپ کا mean صحیح ہو جائے گا اب یہ کرا کیسے جائے گا تو یاد حقیقل students ہمیشہ جو بھی correction ہوگی mean کی کوئی addition ہوگی یا suppression ہوگی بارہا ہم آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے submission x کی طرف چلے جانا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے جو بھی غلط اور صحیح یا add یا less کرنا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس فارمولے کو تو students یہاں جو آپ کے پاس فارمولہ موجود ہے mean کا وہ کچھ اس طرح موجود ہے کہ آپ کے پاس جو correct mean کا فارمولہ ہے وہ n کو multiply کریں x bar سے یاد رکھئے یہ وہی فیکٹر ہے جو بھی آپ کے ساتھ discuss کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس sum of observations کیلئے multiple observations given نہ ہو تو آپ کے پاس لیکن mean اور number of observations موجود ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ sum of x آجائے گا اور پھر شونکہ آپ نے اس کو correct کرنا ہے تو correct کرنے کے لئے آپ اس میں سے جو wrong value ہے یعنی x observation w کا مطلب ہے کہ wrong observation کو آپ less کرنا ہے اور اس میں آپ نے add کر دینا ہے اپنی جو correct observation ہے یعنی right observation x اور r کا right observation جو correct observation add کرنا ہے آپ کو تو اس صورت میں آپ کے پاس sum of x صحیح ہو جائے گا پھر آپ اس کو divide کریں n سے یاد کہ سوال یہ پیدا ہدا ہے کہ سر آپ نے addition اور subtraction کی بات کی تھی addition میں آپ نے add کر وائی تھا اور subtraction میں آپ نے less کر وائی تھا لکھا بلکل لکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا کوئی impact نہیں ہوگا تو اس لئے ہم نے just اس کو یہاں n ہی چھوڑ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئی آئی آگے بڑھتے ہیں اس پر جو ہمارے پاس formula موجود ہے اس formula میں ہم نے چیزوں کو put کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنے پاس جو ہمارا n موجود ہے اس کو ہم multiply کرنا ہے اپنے x bar سے جو کہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے ہمارا n موجود ہے اس 20 اور x bar موجود اس ہمارے پاس 10 تو ہم نے جیسے ہی اپنے n کو multiply کیا x bar سے تو ہمارے پاس جو answer آجتا ہے وہ 200 آجتا ہے اور پھر اس میں اس میں منس کرنی ہے value 52 جو غلط record کی گئی تھی اور پھر اس ہم نے اس میں add کر دی ہیں اپنی correct value right value جو 25 ہے 25 تو اس صورت میں اس ہمارے پاس جو answer آجائے گا اس کو پھر ہم نے divide کرنا 20 سے تو 173 divide by 20 ہو جائے گا تو اس صورت میں اس پھر آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا 8.65 اس کا answer آگیا امید کرتے ہیں اس پھر یہ بعد آپ کی سمجھ آئی ہوگی اس کو repeat کر دیتے ہیں اس پھر ہم نے اپنے فارمولے کو adjust کیا کہ ہم نے correct mean نکالنا ہے تو it means کہ ہمیں اس میں رونگ value کو less کرنا پڑے گا اور right value کو add کرنا پڑے گا پھر ہم نے آپ کو ایک بات اور بھی بتائی یہاں کہ یاد رکھئے کہ جب بھی ہمیں اپنے mean کو adjust کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کی sum of observations کی طرف جانا پڑے گا تو ہم نے n کو multiply by x bar کیا تو ہم اپنے sum of observation کی طرف چلے گئے اس میں پھر ہم نے minus کیا جو ہماری wrong value تھی اور پھر ہم نے add کی جو ہماری right value تھی اور پھر اس کو divide کیا n سے پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ n میں plus minus کا factor اس لئے نہیں apply کیا کیونکہ wrong value کی جیسے ہم نے minus 1 کرنا تھا اور right value کی جیسے پھر 1 کرنا تھا تو it values ہمارے پاس موجود تھیں ہم نے just put کیا اور اپنا answer calculate کیا امید کرتے ہیں student یہ بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب اپنی next slide کی طرف move کرتے ہیں تو students اب جو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ بات کریں گے کس طرح سے empirical formula کو use کرتے ہوئے ہم اپنا mean median یہ mod compute کر سکتے ہیں یاد رکھئے ابھی تک ہم نے جو mean median اور mod کو compute کیا وہ simple ہمارے پاس observations دی جاتی تھی اور ان کی بنیاد پر ہم mean median اور mod کو compute کر لیتے تھے آئیے اب دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے mean median اور mod کو calculate کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو other averages given ہو دوسرے ایک formula آپ کے سامنے موجود ہے mean minus mod برابر ہوتا ہے three multiply کرے گا mean minus median کو تو ایک یہ formula موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک formula اور بھی موجود ہے کہ mod برابر ہو جائے گا three median minus two mean کے یعنی کہ یہ formula اگر adjust کیا جائے تو کچھ اس shape میں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی کہ basically ہو یہ رہا ہے کہ اگر یہ three multiply کرے mean کو تو یہ three mean ہو جائے گا اور minus یہ multiply کرے median کو تو یہ minus کا three median ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ formula کچھ اس طرح بن جاتا ہے اور پھر اگر ہم بات کریں تو یہ جو mean یہاں آپ کے پاس موجود ہے positive یہ اگر left side پر چلا جائے تو یہ negative ہو جائے گا تو اس صورت میں three mean میں سے minus کا three median بچ جائے گا تو اب جونکہ یہ negative ہے mode اور یہ بھی چیزیں آپ کے پاس negative آ رہی ہیں تو اس صورت میں اگر آپ دونوں sides کو multiply کر دیں minus کے one سے تو یہ minus کا mode ہے یہ convert ہو جائے گا plus کے mode میں اور یہ جو آپ کے پاس minus کا three median تھا تو یہ آپ کے پاس positive three median ہو جائے گا جبکہ آپ کے پاس two mean positive تھا تو minus one سے multiply کرتے ہی minus two mean ہو جائے گا تو یہ ہی formula ہے basically جس کو reciprocally adjust کیا گیا ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی formula چاہے تو apply کر سکتے ہیں آپ کے answer پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں تو یہاں ہم نے mod کو find out کرنا ہے تو mean minus mod برابر ہوگا 3 mean minus median کی یہ formula پہلا ہمارے پاس موجود ہے تو mean جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 5 ہے minus کریں mod چکے find out کرنا ہے تو اس mod کو ہم نے as it is لگ دیا اور 3 ہم نے باہر رکھا اور bracket میں جو ہمارے پاس mean کی value تھی 5 وہ رکھی اور اس میں پھر ہم نے median کی value کو بھی رکھا minus median یعنی minus 8 اب اس کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے 5 minus mod as it is یہ آپ کے پاس 3 آ جائے گا تو 3 جیسی ہی 3 کو اب یہاں multiply کرے گا تو 15 آ جائے گا سٹورنٹس امید کرتے ہیں یہ والی بات سمجھ جائے ہوگی یا چاہیں تو آپ اس کو direct بھی solve کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے آپ 3 multiply کریں 5 کو تو 3 5 15 اور پھر سٹورنٹس آپ نے multiply کیا 8 کو تو یہ 24 ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو جیسی ہی آپ نے یہاں 15 میں سے 24 کو منس کیا تو آپ کے پاس یہاں 9 آجاتا ہے لیکن sign of the greater amount آئے گی کیونکہ اندر جو bracket میں رائٹ سائٹ پہ آپ کی آنسر آیا وہ minus 9 آیا اب آپ کے پاس یہ minus 9 ہے تو آپ اس کو mod کو یہاں as distroach اور جو 5 left side positive ہے left side پہ right side پہ جا کے یہ negative ہو جائے گا تو اس صورت میں minus 9 ہے اور minus 5 ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس minus کا جو mod ہوتا ہے وہ minus 9 minus 5 یعنی کہ plus ہو جائے گا لیکن sign minus کی 14 ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دونوں sides پہ جو آپ کے پاس negative ہے یا ایک دوسرے کو nullify کرے گا یعنی کہ cancel کرے گا تو اس صورت میں آپ کا جو mod ہے وہ 14 ہو جو mod ہے اب دوسرا formula apply کرتے 3 median minus 2 mean کا جو ہم نے آپ بتا بھی دیا تھا تو mod برابر ہوگا 3 median یعنی 3 multiply by 8 minus 2 ہمارے پاس formula کا موجود اور mean ہمارے پاس 5 تو 3 8 ز 24 اور اس میں minus کریں گے 2 5 10 تو اس کا ملاب ہے 24 میں سے اگر ہم 10 کو minus کر دیں تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس mod جو آتا ہے 14 ہی آتا ہے امید کرتے ہیں یہ بات بھی آپ کی سمجھائی ہوگی یہ جو انگروپ ڈیٹا تھا اور اس کے علاوہ جو properties of mean تھیں اس کے علاوہ ہم نے addition اور subtraction سیکھی ہم نے correction سیکھی ہم نے empirical formula سیکھا یہ تمام چیزیں انسٹرمنٹس انتہائی important ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بار بار practice کیجئے یہ chapter ابھی اب اپنے group data کی طرف بڑھ جاتا ہے یعنی کہ اب جو next lecture ہوگا اس سیریز کا اس میں ہم آپ کے ساتھ group data کو discuss کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ یہاں تک ungroup سے related اور باقی اس کے علاوہ جو دوسری properties تھی mean کی اور mean سے related جو اور مزید problems ہم important chapter ہے امید کرتے ہیں اس نے یہ تمام بات آپ کی سمجھ آگئے گئی اس کے علاوہ اگر آپ کو still کوئی confusion ہے تو آپ ہم سے question answers کر سکتے ہیں thank you so much اسلام علیکم